کبھی ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیا کرو ویسا نہ کیا کرو وغیرہ وغیرہ لیکن بعض اوقات سامنے والی کا رپلائی کچھ یوں ہوتا ہے کہ صرف میں تو نہیں کرتا اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اب یہ اکثر جو ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں یہ کیسے استعمال ہوا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْحَلُونَ اکثر لوگ جاہل ہیں تو یہ اکثروں کا حال ہے اب جو باقی رہ جاتے ہیں وَوَسْلِي وہ قلیل ہوں گے وہ کم ہوں گے تھوڑے ہوں گے تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَقَلِيلُمْ مِّنِ عَبَادِيَ الشَّكُورِ کہ بہت قلیل لوگ ہیں جو میرے شکر گزار بندے ہیں اب ہم دیکھیں کہ ہم کسیر میں آتے ہیں یا قلیل میں آتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن بازار سے جا رہے تھے ایک شخص دعا کر رہا تھا اللہم جعلنی من القلیل اے اللہ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ دعا کہاں سے سیکھی ہے وہ شخص نے کہا کہ کہ آپ نہیں پڑھا قرآن پاک میں وَقَلِيلُمْ مِّنِ عَبَادِيَ الشَّكُورِ کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے ان تھوڑے لوگوں میں سے بنا تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور خود کو گوسنے لگے کہ عمر لوگ تو علم میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں تم سے تو پھر خود بھی یہ دعا مانگنے لگے اللہم جعلنی من القلیل اللہم جعلنی من القلیل تو حق کا راستہ اکتیار کریں اور اس بات کی بالکل بھی پروانہ کریں کہ یہاں پہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں قلیل لوگ ہیں اور باطل کے رستے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس چیز سے دوکھا نہ کھائیں کہ یہاں تو کسیر داداد ہے لوگوں کی حق حقی ہوتا ہے چاہے کوئی بھی اس پہ عمل کرنے والا نہ ہو اور باطل باطلی ہوتا ہے چاہے پوری دنیا کے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں موسیقی